بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ سی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہی شریف چودری ناظرین میں اس ٹائم جلہ رہیم یارفان کی تحصیل صادقہ بات کے ناظر سینٹر کے باہر ہڑا ہوں اور یہاں پہ 43 درجہ حرارت ہے اور ایک بجے کا ٹائم ہے اور لوگوں کی سیکڑوں لوگ اس ٹائم کھڑے ہیں دوب میں کوئی چھاؤں کا بندوبستی نہیں ہے اور یہ دیکھیں آپ ذرا حالات یہاں پہ کیا ہے یہ لوگ صبح سے آکے شناکتی گاڑ اور دیگر دستاوی ذات بنوانے کے لیے کھڑے ہیں اور لوگوں نے بتایا ہے کہ دس دس بندوں کا چھوڑا جا رہا ہے اندر اور یہاں پہ کوئی خاص کرونا وائرس کے حوالے سے ایسو پیز پر بھی کوئی اماندرامت نہیں کیا جا رہا ہے لوگ کٹھے کھڑے ہیں سارے ادھر یہ وین ہے یہ وین ہے جس میں یہ شناکت کٹ بنا کے دے رہے ہیں اور باقی دفتر بھی ساتھ ہے سارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ کتنی دیر سے ادھر کھڑے ہیں اور انہیں کن مسائل اور مشکلات کب سامنا ہے اسلام علیکم جی آپ کیا کرنے آئے اندر بچی کو کٹ نہیں کب سے آئے کھڑے ہیں اندر تقریبا جارہ وزہ جارہ وزہ اور ادھر بین سے آپ بنوا رہے ہیں یا دفتر سے بنوا رہے ہیں کٹ کی ڈیٹھ ختم ہی وہ بن رہا ہے بچی کا بنامنا ہے تو یہ بین ابھی بند ہے یا کھلی ہوئی ہے یہ صحیح صحیح آپ بتائیں گے آپ کدھر سے آئے ہیں اور کیا کام آئے ہوئے ہیں خلق سکارڈ بنو رہا ہے اچھا آپ لیڈی کے ساتھ آئے ہیں کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں آپ کو بارہ بڑھنے ہیں بارہ بڑھنے ہیں ٹھیک آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ اور کتنی دیر سے آئے ہوئے ہیں اور کدھر سے آئے ہیں کدھر سے آئے ہیں کس علاقے سے سون میانی سے اچھا کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں اچھا نام کیا آپ کا ہمارے بڑھنے ہیں بلان ملی نام کیا ہے جو گھنٹے ہو گئے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے ابھی آپ کو نمبر لگا ہو رہا ہے اچھا تو بلائے نہیں ہے ابھی تک بلائے نہیں ہے صحیح ٹھیک ٹھیک ڈاہے ہیں تو کر دیں ہاں جی اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے اور کدر سے آئے ہوئے ہیں آپ اور کتنا گھنٹر سے کھڑے ہیں محمد ناصر اور میں سندر پور سے آیا ہوں اور آٹھ بجے سے یہاں کسی نے پوچھا نہیں ابھی تک آپ سے کسی نے بھی نہیں بہت دیر دیر چھوڑے ہیں وہ بھی دس دس بندے کر کے چھوڑے ہیں دس بندوں کے لیے گھنٹر کا ٹائم لگتا ہے جی آپ بتائیں آپ کیسے علاقے سے ہیں اور نام کیا آپ کا چیتان دا اچھا ہاں ہندو برادری سے ہیں آچھا تو عشنافت کارٹ بنوانے نہیں بے فارم بچوں کے اچھا تو کتنے گھنٹے ہوگئے آپ کو ادھر سکری بندو ڈائی گھنٹے ہوگئے تیم گھنٹے ہوگئے تو آپ کو دھوب نہیں لگ رہی ہے اتنی پندالی ترجہ رہ رہا ہے یہاں پہ ایک کا ٹائم ہو گیا ہے یہاں پہ کوئی چھاؤں نہیں ہے کیا کچھ کریں تو کچھ حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ لوگوں کو کوئی سولت دینے کے لیے کوئی بندوبست کریں یہ حکومت خود جانتی ہے کوئی سولت دے دے تو تو سنجرپور میں کوئی سولت نہیں ہے یہ سناکتی کارٹ کے سنجرپور میں کوئی نہیں ہے سلام علیکم نید بزرگو کدھر سے آئے آپ اور کتنے ہاں ٹائم ہو گیا آپ کو ادھر کھڑے ہوئے میں تقریبا سبح 10 بجے کا کھڑا ہوں تو آپ تھکے نہیں ہیں ادھر دھوب میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کیا کریں کوئی سہولت نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ کو یہ ہے ابھی کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں سب سے پوچھتے ہیں سب سے پوچھتے ہیں اور ہمارا گارکیشن پرونی ہے بس دیکھ رہے ہیں آپ دھوب میں کھڑے ہیں بس تو کیا دفتر والے کہتے ہیں کوئی آپ کو کوئی چھاؤں میں کھڑے ہونے کا نہیں کہتے ہیں ادھر دھوب میں کھڑا کیا ہوگا ہے کچھ نہیں کہتے ہیں ہم نے تو ان کو تغلی کیا ہے کہ چلو میں آدھر دیکھو چھاؤں میں کھڑا کرنے کے برامڈا ہے اندھر کھڑے رہے ہیں بچوں کے کام آپ کا کیا ہے کام کیا ہے ادھر سناکتی کارٹ بنوانا رہے ہیں بے فارم بنوانا ہے بچوں کے اسلام علیکم کیا نام ہے جی آپ کا اور آپ کدھر سے آئے ہوگا ہے میرے نام سغیر علی آرف ٹون سے آئے ہوں سب آٹھ بجے سے اس سے بھی لگتے ہیں سناکتی کارٹ کی ڈیٹھ گھتر تھی تو کتنے گھنٹے ہوگے ہیں آپ کو ادھر میں آٹھ بجے آئے ہوں ابھی وہ میری بچی چھوٹی وہ دیکھو وہ بچی میری تنگ کر گئی صبح آٹھ بجے کے لائن میں لگے ہیں ہمارے ہاں کے کوئی ساٹھ پینٹ آدمی تھا ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئے ساٹھ پینٹ آدمی سر ان کے پساد والے آتے ہیں ان کو وہ چھوڑے بیج رہے ہیں ابھی جو لینڈ چلاتے ہیں دوسری غیر سے بھی آگئی وہ فارشی آدمی گفت جاتے ہیں ہم نے ان کو بولا آپ میر بانی کرو تھوڑا خیال کرو پانچ آدمی در لینڈ سے جاتے ہیں ہمیں پانچ آدمی در سے وہ فرمیشی جلے جاتے ہیں ہم ادھر کرمی ہوں مر رہے ہیں صبح کے آپ کیا ہوگی ہم لوگ پانچ آدمی ہم دیکھنے واقعی پانچ آدمی سب سے پوچھ لو کتنا مظلیل ہو رہا ہے کسی کی نہیں کامرا جناب آپ کا نام کیا ہے اور کدر سے آپ آئے ہیں اور کتنے گھنٹے سے آپ ادھر کھڑے ہیں اور آپ کا کام کیا ہے میں بے فرم بنوانا ہے اس کے لیے میں کھڑا ہوں چار گھنٹے ہوگئے ہیں کیسے علاقے سے ہیں چوک کے دھڑتے ہیں یہاں سننے رہے سب ہر کوئی جو ہے نا سفارج پہ جا رہا ہے باقی جو لینڈ میں لگے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں جس کی سفارج ہے وہ ڈریکٹ چلا جا رہا ہے جس کی سفارج نہیں ہے آپ نے چھناک کی گاڑ بنوان ہے نہیں بے فرم اس طرح کی کوئی گاڑی نہیں ہے ادھر آپ کے آتی کہاں گاڑی آئی گی یا ادھر لوکل کوئی سفارج نہیں ہے سانا ادھر ہی بنتا ہے اچھا یہ سب بے کام والے ہیں نہیں بے کام والے ہیں مختلف ہر کوئی اپنے کام کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن بہت دن کر رہے ہیں اسلام علیہ وسلم جناب آپ کس کام آئے ہوئے ہیں اور کتنی دیر سے ادھر بیٹھے ہیں کار بنانے کے لیے ہیں کٹ کے کھڑے ہو کے بتائیں کار بنانے کے لیے آئے ہیں کس علاقے سے آئے ہیں کورسزل سے کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں ہی بہت دیر آپ کو کوئی بسی لیے پروگرام میں کر رہا ہوں تو کوئی حکومت سے آپ کو مطالبہ کریں گے کہ یہ جو لوگ ادھر یہ سارے دودھ میں کھڑے ہیں تو ان کو کوئی سہولت دینے کے لیے شیخ رشید صاحب تو فرماتے ہیں کہ ہم نے گاڑیاں دی ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے بنائیں گے یہاں لوگ جانا وہ لائنوں میں کھڑے ہیں صبح سے اور ان کے گاڑ بھی نہیں بن رہے ہیں اور سہولت کوئی نہیں ہے پانی تک پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے اسلام علیکم جی جرگو کدر سے آئے آپ اور کیا کام ہے آپ کا کتنے گھنٹے ہو گئے کتنے گھنٹے ہو گئے اب بتائیں جی آپ کسی کام آئے یا کتنے گھنٹے ہو گئے دس بجے سے آئے کیا کہہ رہے ہیں آپ کو اچھا آپ بتائیں جی آپ کو اسناچ کٹ بنوائے نہیں ہے یا ایسے ہی درائیں کتنے ہو گئے آپ کو گھنٹے ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ نے ویڈیو تو دیکھ لی ہے اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین جب میں یہ لوگوں سے انٹرویو لے رہا تھا تو میں نادرہ آفیس کے سامنے پہنچا ہوں کہ جو کھٹکیوں کے سامنے لوگ کھڑے ہیں ان سے بھی کوئی انٹرویو لوں اور عملے کے فراد سے بھی ان کا موقف لوں کہ جو باہر لوگوں کو ازلیل کیا جا رہا ہے اور ان کو دھوب میں کھڑا کیا گیا ہے تو ان کے ان کے لیے کوئی چھاؤں کا بندوبست نہیں ہے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں تو اسی حصنا میں ناظرین جو باہر گارڈ کھڑے تھے جو اس ویڈیو میں بھی ان کی تصویر نظر آ رہی ہے یہ گارڈ صاحب اندر گئے ہیں اندر سے عملے کے ایک شخص کو بلا کے لائے ہیں اور اس نے آتے ہی مجھ سے کہا ہے کہ جی اس کو ویڈیو کو بند کریں اور جب اس نے میرے ساتھ آتا پائی کی ہے تو ویڈیو بند ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس نے مجھے پھر کھینچ کر اندر لے جانے کی کوشش کی تو میرے ساتھ آتا پائی کی اور کہتا ہے کہ جی اندر آئیں آپ کو اندر افسر بلا رہے ہیں تو میں نے اس آتا پائی سے جب کر رہی رہا تھا تو اس حصنا میں جو گارڈ صاحب ہیں یہ بھی پیچھے سے آ گئے ہیں اور اس نے بھی دونوں نے دھکے دے کر مجھے اندر لے جانے کی کوشش کی ہے اور پھر اس میں ویڈیو میں ایک رسی بھی نظر آ رہی ہے اس رسی کو میں نے اوپر کر کے نیچے اترنے کی کوشش کیا تو گارڈ نے اس رسی کو بھی نیچے کیا تہم میں اسے باچ نکل کر نیچے اتر آیا ہوں اور پھر میں نے اپنی طرف سے تو بولایا آخر میں اپنے کنکلویڈنگ ریمارکس دیئے اور ان دونوں جن لوگوں نے میرے ساتھ بدمیزی کیا ان کی میں نے ویڈیو میں موبائل بھی ان کی طرف کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ میرے ساتھ بدماشی کر رہے تہم وہ میں نے بعد میں دیکھا کہ وہ ویڈیو جب وہ پہلا شخص آیا تھا اس نے آکے میرے ساتھ حطبہ شروع کی تھی تو ویڈیو ادھر ہی باندھ ہو گئی تھی ناظرین میری وزیر داخلہ شیخ رشید آمد وزیر اعظم عمران خان اور چیرمن نادرہ سے دیگر متعلقہ حکام سے گزارش ہے کہ نادرہ کے جن افراد نے میرے ساتھ بتمیزی کی ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور نادرہ سینٹر کے پورے عملے کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے کہ لوگوں کو باہر دوب میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور خود اندر اسی کے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ناظرین میری درخواست ہے کہ جو باہر لوگ آتے ہیں ان کے لیے چھاؤں کا بندوبست کیا جائے ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے اور ویڈیو دیکھنے کا بہت ہے